بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں اگین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شلوار کا ایک ڈیزائن اس کے لئے میں نے ایک پیس لیا ہے جس کی جو لیمت ہے وہ سکس انچیز ہے اور ورد آپ اپنے شلوار کے پانچے کے اکارڈنگ لیے رکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے شٹل لیس ہے جو کہ آج کل نیٹ میں چل رہی ہے اور بہت ایزی ملی مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ میں سیری لیس یوز کر رہی ہوں پہلے اس شٹل لیس کو میں ڈبل کروں گی اور اس کو تھوڑا سا چوڑا کرنے کے لئے میں اس کے کٹس کو بلکل ایکول رکھتے ہوئے سینٹر میں سے سلائی لگا لوں گی آپ چاہیں تو کوئی چوڑی لیس بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ دونوں سائیڈ پر اس کا ڈیزائن ہو لیکن میں پاس یہ چھوٹی لیس ہے تو میں اس کو جوائن کروں گی اور کٹس کو یعنی کے دونوں سائیڈ سے ڈی بہت سیمپل سا ڈیزائن ہے اور یہ ڈیزائن آپ سلیوز پر بھی بنا سکتے ہیں اور شٹ کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کرنے کے بعد اس کو پیچھے سے میں سینٹر سے اوپن کر کے اور اس کو آئرن کر لوں گی تاکہ اس کی اچھی سی جو ہے وہ کریز بیٹس ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اور یہ بلکل اس سیٹ ہو گیا آپ اس کو نیک لین پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نیک لین پر بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو پیچ ہے اس کو ٹیڈی کریں گے اور پیچ ریڈی کرنے کے لیے میں یہ جو سیڈی لیس ہے وہ یوز کر رہی ہوں پہلے میں سیڈی لیس کو لگا رہی ہوں اور وہی سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے تاکہ جب ہم انٹر لگ کریں تو یہ سارا جو کپڑا ہے وہ کور ہو جائے تو میں اس کو پہلے سیڈی لیس کو جوائن کروں گی یہ دیکھیں اب میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اب یہ جو ہم نے شٹل لیس جوائن کی ہوئی ہے اس کو ہم رکھیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے گیپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں میں بلکل مائنر سا گیپ دیکھیں یعنی دو پوائنٹ کا گیپ رکھ کے میں لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو کپڑے اور جو لیس ہے اس میں گیپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں گیپ بلکل کم رکھا ہے اور میں اس پہ اب دونوں سائٹ پہ ٹاپ سٹیچ کر لوں گے ٹاپ سٹیچ کرنے کے بعد میں نے ایک انچ کا مارجن رکھنے کے بعد اس فیبرک کو جو ہے وہ کٹ لیا ہے کیونکہ میں نے اس کی دوسری سائٹ پہ بھی سیری لیس جوائن رکھنی ہے آپ مارگ کر کے اس کو کٹن کر لیں گے اور اس کے دوسری سائٹ پہ بھی میں سیری لیس سے جوائن کروں گا بہت سیمپل ہی دیزائن کہ آپ آپ خود کرییٹی ویٹی آئٹ کے پورا کے کے چاہیے بہت خیام جان اگر آپ آپ دیدانیم ہیں اگر آپ آئیدیہے اور لیا건 کر سکتے آپ اس میں Fresh어요 can ھائٹ کرنے چاہئیں۔ ۔ hopsار Guideanın کو بھی لیکن آپ بھی جوائی شاعد پیدیں به یہ دیکھیں یہ میرا پیچ بن کے ریڈی ہے اور اب جو فیبریک الگ سے میں نے کاٹا تھا وہ اس کے ساتھ رکھ کے میں جوائن کر لوں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے اور اب یہ جو نیچے والا پیچ ہے جس پہ ہم نے پانچہ بنانا ہے اس پہ میں ایک پینٹکس ڈالوں گی آپ چاہے تو دو بھی ڈال سکتے ہیں پینٹکس ڈالوں گے یہ میرے گیز بھی ڈھا لیا ہے آئیرن کر کے اور اب اس پہ ایک پینٹکس ڈالوں گی میرا پاس اگر بھی فیبریک اتنا ہی ہے تو میں نے ایک ہی ڈالی گیا ہے depends کہ آپ اس میں دو بھی ڈال سکتے ہیں تین بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیزائن سلیف پہ بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ سلیف پہ بھی یہ دیزائن ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس میں پرنٹکس کا ایڈیشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بن گیا ہے اب اس کو سینٹر سے مارک کریں گے ہم اور جو شلوار کا اوپر والا حصہ ہے اس کو بھی سینٹر سے مارک کرتے ہوئے اس پیچ کو ہم اس کے ساتھ جوائن کر لیں گے اور سینٹر سے رکھ کے جوائن کیجئے گا تاکہ جو بھی ایکسرا فیبرک ہے وہ دونوں سائٹ پہ ایکولی نکل جائے اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سائٹ پہ کم یا زیادہ کپڑا بچ جاتا ہے تو سینٹر سے میئر کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور یہ بہت سیمپل سا ہے لیکن شلوار میں یہ ایسے ہاپ وائٹ ہو گیا بلیک ہو گیا اس میں بہت اچھے لگتا ہے یہ نیزائن اب اس پہ صرف ہاف انچ کا مارجن رکھتے ہوئے میں اس پہ پانچے کا پیپر بکرم جو تکیبن ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم ہے وہ میں اس پہ پیسٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس پہ شلوار کا جو پانچے وہ بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ کیونکہ دیزائننگ شلوار ہے اس لئے میں اس پہ سلائیاں نہیں لگا رہی میں ایک سلائی اوپر اور ایک سلائی نیچے رکھے اس کا پانچہ ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے ایکسٹرہ فیبرک لیا ہے نیچے فولڈنگ کے لئے اور اس طریقے سے میں مارجن والی سائٹ کو پیپر بکرم کی اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اس کو اوپر رکھتے ہوئے میں سلائی لگا لوں گی اور اس کو آئرن کر کے دوسری سائٹ سے فولڈ کر کے ایکسٹرہ فیبرک کو اندر فولڈنگ کرتے ہوئے دوسری سلائی جو ہے وہ ٹاپ سٹیچ کر کے لگا لیں گے تاکہ نیچے والا کپڑا بھی کور ہو جائے اور پانچے کی سلائی بھی آ جائے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا ڈیزائن بن کے بلکل ریڈی ہے اور دیکھیں کتنا سیمپل سا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے تھوڑے سے ٹائم میں اگر آپ نیٹنس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو فیبرک کو میئر کر کے کاٹیں آپ کا ڈیزائن آٹومیٹیکلی بہت اچھا اور نیٹ بنیں گا اور اب اس کی ہم سائیڈ والی سلائی جو ہے وہ لگاتے ہیں سائیڈ والی سلائی لگاتے بعد آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی پینٹکس ہیں ان کا ڈیریکشن بھی سیم ہو یعنی کہ اگر ایک پینٹکس اوپر کی طرف جا رہی ہے تو دوسری بھی اوپر کی طرف جائے اور جو باقی پیچز ہیں وہ بھی ایک پل ہیں اور یہ جو ایکسرا آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے جو پینٹکس ہیں ان کا ڈیریکشن میں نیچے کی طرف رکھ رہی ہے اور جو باقی لیسز ہیں یعنی کہ جوائنٹ لیسز اور دوسری لیسز ہیں وہ بلکل ایکسرا آپ کو سائیڈ کے بعد چیک کریں تو وہ بلکل ایکسر سیم پیٹرن لگے کوئی بھی ڈیفرنس نہ آئے تو یہ دیکھیں ہمارا پانچر کے ڈیزائن بن کے ریڈی ہے کتنا سیمپل ہے اور بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی اس طرح لیسز کو جوائن کر کے بنا سکتے ہیں دیکھنے میں یہ صرف ایک ہی لیسز لگ رہی ہے لیکن اس کو ہم نے جوائن کر کے ایسا چوڑا بنایا ہے اور یہ دیکھیں جب آپ میئر کر کے بنائیں گے تو آپ کے جو لیسز ہیں ان کے جوائنٹ آٹومیٹکلی ایکول آئیں گے سٹیچنگ میں اور اسے آپ کا جو پیٹرن ہے یا آپ کی جو سٹیچنگ ہے وہ بہت زیادہ نیٹ لگتی ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ